معجز سامعین اکرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد کا اعوذ باللہ من السریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمر تللہ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے اپنی آپ کو مشرف کیا تمام ناظرین کو بھی مشرف کیا اللہ رب العصد کا ارشاد ہے واتم الحج والعمر تللہ اور پورا کرو حج کو اور عمرہ اللہ کی رضا کیلئے کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا اور خسمدی کیلئے کرو حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے حج کی تین قسمیں ہیں افراد، قیران، تمتو ان کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے بلکہ عمرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے آج میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ جب احرام باندھنے کا ارادہ کریں احرام مقات پہ بھی لوگ باندھتے ہیں مقات سے پہلے بھی باندھ لیتے ہیں مطلب مقات کے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں بغیر احرام کے مقات سے آگے جانا جائز نہیں مقات کہتے ہیں احرام باندھنے کی جگہ جس کی جو مقات ہو یا مقات سے پہلے لوگ بھی باندھتے ہیں جب بھی آپ احرام باندھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے غسلے کریں غسلے کرنے کے بعد اگر سیلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو سیلے ہوئے کپڑے کو اتار دیں اور اس کے بعد ایک تہبند یعنی لنگی کو باندھ لیں اور ایک چادر اوڑھ لیں اور اوڑھ کر کے دورے کا نماز نفل ادا کریں اور جو ہی سلام فیرتے ہی فوراً اپنے سر کو کھول دیں یعنی سر سے چادر کو ہٹا دیں یہ مرد کیلئے ہے عورت کیلئے نہیں عورت سیلے ہوئے کپڑے ہی پہنے گی عورت کا سیلہ ہوا کپڑا ہی احرام ہے اور عورت دورے کا نماز نفل ادا کرے گی تو وہ اپنے سر سے دوپٹے کو نہیں ہٹائے گی سر کو نہیں کھولے گی بلکہ عورت کا سر ڈھکا ہی رہے گا جب آپ احرام باندھ لیں تو دل سے عمرہ کی نیت کریں اس طرح اللہم انی ورید العمرت فیسرحالی وتقبلہ منی اس طرح اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اے اللہ تو اس کو آسان فرما اور اس کو میری جانب سے قبول فرما ایک بار آسل لیں اس کے بعد جب احرام پہن لیں تو بہت احتیاط سے رہنا پڑتا ہے احرام کی حالت میں اس لیے کہ احرام کی حالت میں خوشگو نہیں لگانی ہے سر کو نہیں ڈھاکنا ہے اور ناکھون نہیں کاتنا ہے بہت سار احتیاط ہیں احرام کی حالت میں اس کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا بس عمرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے آج یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو جب آپ احرام کو پہن لیں تو تلبیہ پڑھیں تلبیہ یہ ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لک یہ تلبیہ ہے مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے عورتیں دھیمی آواز سے پڑھیں گے ایک بر اور تلبیہ سن لیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لک یہ تلبیہ ہے مرد حضرات بلند آواز سے اور ادھیمی آواز سے جب تک آپ کھانے کعبہ میں داخل نہ ہو جائیں تب تک پڑھتے رہیں احرام کی حالت میں جو ہی جب بیت اللہ شریف پہ پہلی نگاہ پڑھے جب پہلی نظر پڑھے کعبہ شریف پہ تو یہ دعا پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دعا پڑھے اس کے بعد دل سے جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی وہ قبولیت کی جگہ ہے جب پہلی نظر کعبہ شریف پہ پڑھے تو دل سے جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی اس کے بعد بیت اللہ شریف یعنی مسید حرام میں داخل ہوں گے تو یاد ہو تو یہ بھی دعا پڑھنے اللہم اکبر لی ذنوبی وفتہ لی ابواب رحمتی یہ بھی دعا پڑھنے اس کے بعد آپ مطاف میں آ جائیں مطاف کہتے ہیں جو تواف کرنے کی جگہ ہے اسے مطاف کہتے ہیں جو تواف کرنے کی حد بنائی گئی ہے اسے مطاف کہتے ہیں تو مطاف میں آئیں تو پہلے استعبا کریں مطلب مرد حضرات مرد کے لیے داہینے کاندھے کو کھول دینا ہے اس طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مرد کے لیے داہینے کاندھا یعنی داہینے منڈھے کو کھول دینا ہے اسی کو استعبا کہتے ہیں سب سے پہلے یہی کرنا ہے کہ مرد کو داہین کاندھے کھول دینا ہے اس کو استباہ کہتے ہیں مطلب داہین کاندھے کے بگل کے نیچے سے چادر یعنی احرام یہ جو دیکھ رہے ہیں چادر کھولا کر کے بائیں مونڈے پہ ڈالنا ہے یعنی بائیں کاندھے پہ رکھنا ہے اور داہین کاندھے کو کھول دینا ہے اس کو استباہ کہتے ہیں اس کے بعد تواف کی نیت کریں اس طرح اللہم اینی اریدو توافہ بیتی کا اس طرح نیت کریں اس کے بعد بالکل حجرِ اسوط کے سامنے آ جائیں اور حجرِ اسوط کے سامنے آنے کے بعد حجرِ اسوط کے سامنے آ کر کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں جس طرح نماز میں اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر لا ایرہ اللہ واللہ الحمد پھر اگر موقع مل جائے یعنی بھیڑ بھار نہ ہو تو حجرِ اسوط کو ادب کے ساتھ بوسا دے یعنی حجرِ اسوط کو ادب کے ساتھ چومیں اگر بھیڑ بھار ہو بہت زیادہ تو اپنی جگہ پہ جہاں پہ ہوں وہیں پہ کھڑے کھڑے حجرِ اسوط کے طرف اشارہ کر کے ہاتھ کے ہتیلی سے حجرِ اسوط کو بوسا دے یعنی حجرِ اسوط کو چومیں اور یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ الحمد اسی کو استعلام کہتے ہیں یعنی دور سے حجرِ اسوط کو چومیں اس کے بعد تواق شروع کریں ایک تواق میں کھانے کعبہ کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں ایک تواق میں کھانے کعبہ کے ساتھ فیرے لگائے جاتے ہیں پہلے تین چکر میں رمل کریں گے مرد حجرات رمل کہتے ہیں مرد کو خوب تیز تیز چلنا اور کاندھے کو ہلا ہلا کر چلنا مرد کو خوب تیز تیز چلنا اور کاندھے کو ہلا ہلا کر چلنے کو رمل کہتے ہیں یہ مرد کیلئے ہے پہلے تین چکر میں رمل کرنا ہے اور ساتوں چکر میں استباہ کرنا ہے مطلب کہ ساتوں چکر جو ساتوں فیرہ لگائیں گے تو آپ کا داہینا کاندھا کھلا رہنا چاہیے کھلا رہے گا اور رمل صرف تین چکر میں مرد کو رمل کا مطلب ہو تیز تیز چلنا کھپ کاندھے کو ہلا ہلا کر کے اور رمل اور استباہ صرف اس تواق میں کیا جاتا ہے جس میں سعی کرنی ہوتی ہے جب تواق آپ سلو کریں گے تو پہلے چکر کی دعا یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دعا پڑھنی ہے رکنی یمانی تک آتے آتے اس کو ختم کر دینی ہے رکنی یمانی سے پڑھنی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرہ حسنا وقینا عذابنا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَلَ بَرَارِ اور یہ پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ پھر اس کے بعد دوسرا چکر لگانا ہے جو دعا یاد ہو آپ پڑھتے رہیں اور اللہ کی تصویر و تحلیل کو بلند کرتے رہیں اور جب جب حجرِ اسود کے پاس آئیں استلام کریں یعنی حجرِ اسود کو بوسا دیں اور بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ پڑھیں جب سات چکر آپ کا مکمل ہو جائے یعنی جب تواف سے آپ فارغ ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کے دو رکات نماز واجبت تواف آپ کو ادا کرنی ہے اس طرح کہ پہلی رکات میں سور فاتحہ کے بعد سور کافرون یعنی قُلِيَا اَيُّهَ الْكَافِرُونَ پڑھنی ہے اور دوسری رکات میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص یعنی سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص قُلْهُ وَاللَّهُ احد پڑھنی ہے اگر یاد ہو تو پڑھیں ورنہ جو یاد ہو وہی پڑھیں مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کے دو رکات نماز واجبت تواف پڑھیں جب آپ تواف سے فارغ ہو جائے اس کے بعد مقام ابراہیم کے خوب دعا کریں دل سے اس کے بعد ملتظم پہ آ جائے ملتظم کہتے ہیں بابِ کعبہ اور حجرِ اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے حجرِ اسود اور بابِ کعبہ یعنی کعبے کے دروازہ اور حجرِ اسود کے بیچ جو حصہ ہے اسے ملتظم کہتے ہیں وہاں پہ آ کر کے رو رو کے خدا کی بارگاہ میں توبہ استقبار کریں دعا کریں اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے اگر میسر ہو تو کعبے کے گلاب کو پکڑ کر کے آپ تو رو رو کر کے دعا کریں خدا کی بارگاہ میں اگر نہیں میسر ہو کعبے کی چادر پکڑنا تو جہاں ہوں وہیں سے آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اس کے بعد زمزم پہ آ جائے زمزم کو قبلہ کعبے کی طرف مو کر کے پیئے اور جب جب زمزم پیئے تو نئی سانس لے لے کر کے پیئے اور خوب پیٹ بھر کر کے پیئے اور یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألوک علما نافیا ورزقا واسعا وشفاء من کل دائن وسقمن برحمتکا یا رحم الرحمین ایک مرتبہ آو سن لے اللہم انی اسألوک علما نافیا ورزقا واسعا وشفاء من کل دائن وسقمن برحمتکا یا رحم الرحمین یہ زمزم شریف جب پیئے تو یہ دعا پڑھیں اور زمزم اگر سے میسر ہو تو سر پہ بھی لگا لیں اور جو ہاتھ میں آپ کا زمزم لگ جائے تو اس کو چہرے پہ بھی ملیں اور زمزم پیتے ہوئے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے جب زمزم سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر حجرِ اسوط کی طرف آئیں اور حجرِ اسوط کو بوسا دیں یعنی استلام کریں اس کے بعد صفاء پہاڑی کی طرف جانے کا ارادہ کریں یعنی سعی کرنے کی نیت کریں سعی کہتے ہیں صفاء اور مروہ پہاڑی کے بیچ جو دھوڑا جاتا ہے اسی کو سعی کہتے ہیں تو سعی کرنے کی نیت اس طرح کریں اللہم انی یرید السعی بین السفاء والمروتا سبعتا اسوات لوجہ کل کریم فیسرہو لی وتقبلہو منی یہ دعا یہ نیت ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اس کے بعد صفاء پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے کعبے کی طرف موہ کر کر کے یہ دعا پڑھیں لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن قَدِيرٌ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ انجَزَ وَعَدَهُ وَانْسَرَ عَبْدَهُ وَحَزْمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور کعبے شریف کی طرف موہ کر کے صفاء پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے وہ اپنے رشتہ دار خاندان تمام مومن مومنات کیلئے دعا کریں اس لیے کہ یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے جب صفاء پہاڑی پہ دور شروع کریں تو صفاء سے شروع کریں اور مروہ پہ جائیں ایک مرتبہ ہوا مروہ سے آئیں صفاء پہ دو مرتبہ ہوا پھر صفاء سے جائیں مروہ پہ تین مرتبہ پھر مروہ سے آئیں صفاء پہ چار مرتبہ پھر صفاء سے مروہ پہ جائیں پانچ مرتبہ پھر مروہ سے آئیں صفاء پہ چھ مرتبہ پھر صفحہ سے مروہ پہ جائیں سات مرتبہ اس طرح سات چکر دوڑنا ہے جب صفحہ اور مروہ کے بیچ دوڑیں گے تو وہاں تیز تیز چلیں گے صفحہ اور مروہ کے بیچ جو جگہ ہے اسے میلائن اور اکھ زرائن کہتے ہیں وہاں پہ مرد حضرات تیز تیز دوڑیں گے وہاں پہ اللہ کی ذکر و عذکار تصویر و تحلیل پڑھتے رہیں اگر سے دعا یاد ہو تو دعا کرتے رہیں اور یہ بھی دعا پڑھیں اگر یاد ہو تو پڑھنے ورنہ جو اللہ کی تصویر و تحلیل یاد ہو وہی کریں سات مرتبہ آپ کو دوڑ لگانی ہے صفحہ اور مروہ پہاڑی پہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ صفحہ سے مروہ پہ گئیں تو ایک مرتبہ ہوگا اور مروہ سے صفحہ پہ آئے تو اس کو نہیں گھنٹے بلکہ صفحہ سے مروہ پہ گئیں ایک مرتبہ مروہ سے آئے صفحہ پہ تو دو مرتبہ اسی طریقے سے سات مرتبہ آپ کو دوڑ لگانی ہے اس کے بعد مروہ پہاڑی پہ جب دوڑ ختم ہو تو دو رکات نماز نفل ادا کریں اور خوب رو رو کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں دعا مانگیں وہ بھی قبولیت کی جگہ ہے اس کے بعد اپنے سر کے بال کو منڈالیں یا کتروائیں لیکن اللہ کے رسول نے جو سر منڈاتا ہے اس کے لیے دعا فرمائی ہے زیادہ اور عورتیں اپنے سر کے بال کو اپنے سے املی کے پورے براور کٹ لیں یہ املی کا پورا ہے اسی کو پورا کہتے ہیں اتنا کٹ لیں یا اپنے محرم سے کٹوا لیں اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا یہ رہا عمرہ کا طریقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح سے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ رب من کل زمبی واتوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ